پکوڑے بنانے کھانے کا کوئی سمیں نہیں ہوتا کوئی سیزن نہیں ہوتا جب بھی من کیا کچھ چٹ پٹا جھٹ پٹ سے بن جانے والا کھانے کا تو پکوڑے یاد آتے ہیں ہسپنٹ کی چھٹی ہو یا ہو بچوں کے ہولیڈیز تو پکوڑے یاد آتے ہیں کوئی اچانک سے گیسٹ آ جائے تو پکوڑے بنتے ہیں لیکن بناتے ہوئے کیا دکت آتی ہے یا تو تیل زیادہ کھا لیتے ہیں یا وہ ٹیسٹ نہیں آتا جو ہلوائی کے ہاں تو ان سبھی کے ٹپس آج ملنے والے ہیں ویڈیو اینڈر تک بس دیکھنا ہے سبھی دیکھنے والوں کو نمستے جیم آتا دی بنانے کے لیے میں نے پہلے سے ہی آلو پیاج کڑی پتہ کو یہاں کاٹ لیا تھا اس لیے تاکہ ویڈیو چھوٹی ہو سکے آپ کے لیے آسانی ہو جائے اس میں مسالے ڈال دیئے جس میں لال مرچ نمک حلدی ڈالی ہے ایک چیز ہے وہ ہے اچوائن یہ ڈالنا آپ کو بالکل نہیں بھولنا ہے کیونکہ پکوڑوں میں اچوائن کا ٹیسٹ بہت بڑی آتا ہے اچھے سے مسالوں کے ساتھ پہلے ہم نے یہ سبھی چٹ پٹے مسالے ملا لینے ہیں یہ آپ کو سب سے پہلا آج کا ٹپ ہے کہ یدی ہم پہلے ہی ایسے مسالوں کو ملا لیتے ہیں نا آلو پیاج میں تو بہت ہی چٹ پٹے ایک دم بڑیا پکوڑے بنتے ہیں جب اچھے سے ملا لے مسالے اس کے بعد بیسن اب ہم نے ڈالنا ہے تو دھیان دینا ہے بیسن میں نے یہاں پہ لیے ہیں چھے جمچ چھوٹے والی جمچیں دیکھ سکتے ہو آپ اس میں سے پہلے تین جمچ میں نے ڈال دیے ہیں اس کے بعد ہلکا پانے ڈالیں گے ان چیزوں کو ملا لیں گے آپ سپون کی ہیلپ سے ملائے میں تو ہاتھ سے اسے ملانے والی ہوں مجھے لگتا ہے کہ یدی ہاتھ سے بڑیا سے ایک دو منٹ تک بیسن کے ساتھ آلو پیاج کو مسالوں کو ملایا جائے نا تو ٹیسٹ شاید زیادہ اچھا تھا مجھے ایسے لگتا ہے ساتھ ہی ساتھ انسٹینٹ بنتے ہیں کوئی ہمیں انہیں ٹائم نہیں دینا ہے کی بھگو دینا ہے کچھ ایسا نہیں ہے انسٹینٹ جھٹ پٹ بنائیں گے تو ہاتھ سے ملاتے جانا ہے میں نے واپس ایک دو چمچ ملا لیا اس میں بیسن کا دیکھی ایسا ہم نے اس کا گھول بنانا ہے بلکل ایسا ہلکا بیسن ہو آلو پیاج دیکھ سکے آپ سامنے جب گھول ہوگا ایسا نا تو بس آپ پہلے ہی سمجھ جاؤ گے کہ آپ کے پکوڑے بہت بڑیا بننے والے ہیں ہلوائیوں سے بھی ٹیسٹی تیل بھی کھائیں گے کم کیونکہ بیسن کا یوز ہوا ہے اب یہاں پہ تیل آپ کو کتنا لینا ہے بنانے کے لیے تلنے کے لیے نہ بہت زیادہ نہ بہت کم یہ بھی کم تیل سوکیں گے اب ہم اٹھاتے جائیں گے گھول کو بس ڈالتے جائیں گے کوئی شیپ نہیں دینی ہے بس اٹھائیے جتنا ہاتھ میں آیا ڈالتے جائیے تیل میں جو ہلوائی بناتے ہیں نا پکوڑے وہ کوئی شیپ نہیں دیتے ہیں بس اٹھاتے جاتے ہیں تلتے جاتے ہیں کیونکہ پکوڑا ایک ایسا سنیک یا ایسی ڈیس ہے جس میں کوئی شیپ نہیں دی جاتی ہے بس اٹھاتے جائیے تلتے جائیے شیپ بڑیا جائے گی جو ہلوائی ہے وہ کوئی شیپ نہیں بناتے ہیں ہم سے یہ بھی گلتیاں ہوتی ہیں ہم اس کو پہلے ہی شیپ بنانے لگتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جادہ ہم اس کا ڈال دیتے ہیں مطلب پکوڑا بڑے سائز کا ڈال دیتے ہیں جو بیچ سے پکتا نہیں ہے ہلکا سکنے دیں گے پلٹیں گے نہیں ایک منٹ کے لیے جب یہ ایسے ہو جائے ہل کسی جھانک جیسی تھی نا پہلے اب بلکل دیکھئے شانت لگتا ہے کہ تیل بلکل شانت ہو گیا ہے جب بھی ایسا ہو ایک منٹ یا ڈیڑ یا دو منٹ اتنا ہی ٹائم لگتا ہے ایسا ہونے میں اس کے بعد پلٹیے گا اب یدی آپ کو یہاں لگے گی پکوڑے آپس میں جب کے ہیں کوئی ٹنشن مت لیجئے گا پس ایسے ہی اسے آپ الٹ پلٹ کے پکا لیجئے گا آگلے پانچ منٹ کے لیے ایک ڈیڑ منٹ ابھی ہو گیا پانچ منٹ آگے پکوڑے تلنے میں پانچ سے سات منٹ لگ ہی جاتے ہیں کیونکہ ہمیں میڈیم فلیم پہ انہیں تلنا ہے تو بس تلتے جائیں گے بڑی ایسے پانچ منٹ کے لیے جب اس کو پانچ منٹ کا ٹائم ہوگا پکوڑے بلکل ایسے ہو جائیں گے ابھی آپ دیکھ ہی سکتے ہو کہ ہے نا بلکل وہی گیٹ اپ جو ہلوائی کے یہاں سے پکوڑا آتا ہے ویسا ہی ہے سامنے آلو پیاج دیکھ سکتے ہو ایسا نہیں ہے کہ بیسن ہی بیسن آپ کو دیکھے گا کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ پکوڑے چھوٹے سے ہیں بہت بڑے سائج کے بھی نہیں ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے جب ہم نے صحیح چیزیں اس میں ڈالی ہو تو پکوڑا ہلوائیوں کے جیسا بنتا ہے ساتھ میں اس نے تیل بھی کم سوکا ہوگا کیوں کیونکہ ہم نے تو سموکیو ایل میں پکوڑے کو ڈالا ہے جس سے کی تیل کم سوکتے ہیں یہ سٹارٹنگ میں ہی پکنا ہو جاتے ہیں سٹارٹ تیل کم سوکیں گے ساتھ ہی ساتھ ہم نے بیسن کم ڈالا ہے جس کی وجہ سے بھی تیل یہ کم سوکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم نے تیل کی کونٹیٹی بہت زیادہ بھی نہیں لی ہے بہت کم بھی نہیں لی ہے اس میں بھی تیل کم سوکتا ہے پکوڑا اب ہم نے سیکنڈ بیچ بھی اس میں ڈال دیا جھٹ پر سے پکوڑے بنتے ہیں کوئی ٹائم نہیں لگتا ہے اس میں زیادہ مجھے لگتا ہے کہ پکوڑا ایک ایسی ڈیسیا ایسا سنیک ہے جو کی جھٹ پر بنتا ہے کم چیزوں میں بنتا ہے لیکن گزب کا سوادست یدی میں اپنی یا اپنی فیملی کی بات کہوں تو سب ہی کو آلو پیاج کے پکوڑے سب سے زیادہ پسند آتے ہیں کم چیزوں میں بنتے ہیں لیکن گزب کے سوادست تو آپ بھی مجھے کمنٹ میں لکھئے گا کہ آپ کو کون سے پکوڑے کھانا سب سے زیادہ پسند ہے ایسے ہی بہت سے پکوڑے یا سنیک میں نے ریسپی پہلے بھی اپنے چینل پر ڈالی ہے آپ ویجٹ کیجئے گا یہاں تک کی بینہ تیل کے پکوڑے جو بینہ تیل کے بنتے ہیں اس کی بھی ویڈیو آپ کو ملے گی تو چینل پر آنا تو آپ کو بالکل نہیں بھولنا ہے اتنا تو دعویٰ ہے آئیں گے نا تو کچھ نیا سیکھ کے آپ جائیں گے سیکنڈ بیچ کو بھی میں نے ہلکا سا سکھنے دیا اس کے بعد پلٹ لیا ہے بہت اچھی خوشبو آگئی ہے آپ نے دیکھا ہم نے کتنے کم مسالے اس میں ڈالے کوئی چاٹ مسالہ نہیں ڈالا کوئی بیکنگ سوڈا نہیں ڈالا کوئی ہم نے اس کے گھول میں تیل نہیں ملایا بہت کم چیزیں ڈالی ہے لیکن بس جو ایک دو میں نے آپ کو ٹپس دیئے نا وہ یدی آپ دھیان دیں گے تو پکوڑے آپ کے ہلوائیوں سے کہیں ٹیسٹی بنیں گے تو اس والے بیچ کو بھی پانچ یا سات منٹ کے لیے ہمیں پکانا ہے اس چیز کا بھی آپ کو دھیان دینا ہے میڈیم فلیم پہ پانچ سے سات منٹ کے لیے جب آپ پکوڑے کو تلیں گے تو پکوڑے بہت ٹیسٹی بنیں گے تیل بھی کم سوکیں گے تو دیکھئے سیکنڈ بیچ بھی بن گیا ایک میں آپ کو لاسٹ میں جو ایک ٹپس کے لیے سپیشلی دینا چاہوں گی جب آپ پکوڑے پکاتے ہیں تو اس کے لیے پیاج آلو یا جو بھی جس بھی چیز کے بناتے ہیں وہ آپ کو پہلے پانی میں بھیگو دینے چاہیے پان دس منٹ کے لیے تو وہ تیل بہت کم سوکتے ہیں کام کی چیز ہے بنائیے گا تو یہ لیجئے ہم سب ہی کے من کو بھانے والے ہم سب ہی کو پسند آنے والے آلو پیاج کے پکوڑے یا بھجیے بن گئے ہیں دیکھئے میں توڑ کے دکھاتی ہوں اب دیکھ سکتے ہیں تیل کتنا کم ہے اس میں یہ فائدہ ہے جو جو ٹپس میں نے بتائی یدی ویسے آپ انہیں بنائیں گے تیل بہت کم یہ سوکیں گے بلکل ہلوائیوں جیسے بنے ہیں گیٹ اپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یدی میں صحیح میں بتاؤں جو ٹیسٹ آئے گا نا ہلوائیوں سے بھی کہیں ٹیسٹ یہ ہوں گے ساتھ میں ہم نے اپنے کیچن میں بڑیا تیل میں بڑیا مسالوں میں بنائے ہیں بینہ کیمیکل کے بنائے ہیں تو یہ تو سوادسٹ ہونے ہی ہے ساتھ میں ہیلوڈی بھی ہو جاتے ہیں تو آئی ہوب کی ویڈیو کو آپ نے فل انجوائے کیا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل پہ نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اب ملیں گے ایسی ایک نئی ہیلوڈی ٹیسٹی ڈس کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیوہ چیماتا دی